بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس نکات میں سے آٹھ نکات کے اوپر اب تک مکمل طور پر کام نہیں ہو سکا جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر ایک بار پھر کام کرنا شروع کیا گیا اور اب ناصر جنجوہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درامت کرائیں اس میں بہت سارے سٹیپس ہیں بہت سارے اقدامات ہیں جس کے بارے میں بات کی گئی وزیر آزم صاحب نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کی کن چیزوں کے بارے میں بات کی اس سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنمیر صاحب ٹاسک فورس بنائی جائے گی آئی جیز ہوں گے چیف سیکرٹریز ہوں گے یہ بہت سارے اور لوگ ہوں گے سیکرٹری داخلہ یہ تمام لوگ ہوں گے فورسز کی بھی نمائندگی ہوگی یہ کام پہلے نہیں ہو رہا تھا کیا دیکھیں یہ سب سے اہم سوال ہے کہ وزیراعظم نے ایک ہفتے میں تین ہائی لیول کے جلاس کیے اور پچھلے سترہ مہینوں میں نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر کتنے سوال کیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کا بہرحال جواب جمہوری حکومتی دے سکتی ہے لیکن دیر آئے درست آئے اگر اب بھی اپنی غلطی کا ازالہ کر لیں اور وہ جو بیس نکات ہیں ان کے اوپر پورے ملک کے اندر عمل درامت ہو جائے تو اس سے پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کو کافی حد تک اس میں بہتری لائے جا سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے دوران یہ جو تین اجلاس ہوئے ہیں اور جتنی چار یہ لاسٹ اجلاس بھی چار گھنٹے کا تھا پچھنا بھی کافی تفصیل سے اور اسے یہ تاثر گورنمنٹ زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ نیشنل ایکشنل پلان پر کچھ نہیں کر رہی یہ جو کرٹسز ہمارا تھا اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹانس فورد بنائی گئی اس کے ناصر جنجوہ صاحب کو اس کا سربراہ بنائی گیا ناصر جنجوہ صاحب ایک دلچسپ انتخاب ہیں اس حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ سکتی ہے کہ یہ ان کا بندہ ہے حکومت سیولین لوگوں کو یہ تسلیح ہے کہ یہ وزیراعظم کے مشہیر ہیں اور یہ اس طرح سے موجود ہیں ان کے نیچے جو لوگ میمبرز ہیں اس کے اندر سارے کے سارے آئی جیز سارے کے سارے سیکٹری داخلہ جو چیف سیکٹری سوبوں کے پھر سیکٹری داخلہ ہیں پھر ڈی جی ایمو ہیں ایڈیشنل سیکٹری ہیں انٹیلیجنس کے نمائندے ہیں بڑی حد تک اس میں سیول ملٹری کمبینیشن دکھائی دیتا ہے وہ جو ایپیکس کمیٹیوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیولین حکومت کی ریٹ بہت کمزور ہو گئی تھی اور سارا اختیار جو بظاہر کپتان اگر سیولین بھی تھا لیکن عملی طور پر جو معاملہ چل رہے تھے وہ سیولین گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے لیکن یہ زیادہ بیلنس ہے اور زیادہ بہتر ہے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ان کے اجلاس نہیں ہوں گے اگر ان کے فیصلوں پر عمل درامل نہیں ہوگا اگر ان کی جو ابزرویشنز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہے کوئی کمیٹی بنا دینا کوئی کمیشن بنا دینا کوئی ٹاسک فور بنا دینا وہ کاغذوں میں رہ جاتی ہے اگر اس کے فیصلے اور ان کے اوپر عمل درامل پریکٹیکل اچھیل آپ نے وہ ایپیکس کمیٹی کی بات کی ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ ہوا تھا سارے لوگ کہہ رہے تو بہت اچھا بیلنس ہے بڑے اچھے طریقے سے سیول ملٹری تعلقات آگے بڑھیں گے چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے لیکن پھر وہی بات امپلیمنٹیشن کہا رہ جاتی ہے جو 29 نئے ونگز بنانے کی بات کی جا رہی ہے فورسز داخلی اور سلامتی کے لیے یہ فورسز بنانے کا کیا فائدہ ہم نے پنجاب نے بھی تو کتنی فورسز دیکھی کتنی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ملاقات ہو رہی ہے تو مطلب لوگ یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ اب آپ یہ اتنی میٹنگز یہ ختم کریں پیپل وانٹ ایکشن آن گراؤنڈ اب یہ جو بنائی گئی ہے مونٹرنگ کمیٹی مونٹرنگ ٹاس فورس جس میں ناسر جنجور صاحب بھیڑنا ہے میں آپ کا وہ ونگز والا جواب بھی دوں گا اب آپ دیکھیں اس میں ریکٹیپیزم مجھے زیادہ نا بیروکرسی ہے یہ وہی چیز ہے جناب بابوز بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نا جی پھر اس قوال بابوز جائیں گے اپنے صبحوں میں وہاں پہ پھر وہ کی بریسنگ ہوگی چیپ نسٹر کی وہ دس دن بعد عمل ہوگا آج یہ اگلی میٹنگ ہونی ہے ہماری ڈیڑھ مینے کے بعد اس سے پہلے جہاں ہم تھوڑا بہت تیار کر لیں گے کہ ہم نے اتنے مزید لوگوں کو پکڑا اتنے مزید گروپس کی فنڈنگ ہم نے روک دی ٹھیک ہے نا جی تھوڑا بہت اپنا اوٹ پٹ شوک کیا اور ڈیڑھ مینے بعد پھل چاڑ پڑے یہ ہونا ہے اس منٹرنگ ٹاس فورس کے ساتھ what I'm trying to say کہ یہ بہت زیادہ broad based ہے number one number two یہ ہے کہ اس میں retapism بہت ہے اس میں bureaucratic touch ہو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو اپیکس کمیٹیاں تھی وہ بہتر تھا اس میں لوگ سب تھے جو on ground تھے جو stakeholders on ground تھے affected parties تھی اور وہاں پہ بہتر ہو سکتا لیکن اس کو میرا خیال ہے یہ چیف میسٹر نے stall کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ دیکھیں اس میں چیف میسٹر نکل گئے بیچ میں اس میں تو چیف میسٹر سامنے بیٹھتا تھے سامنے core commander بیٹھتا تھا اور پھر کیسے کام نہیں ہوتا تھا یہاں پہ وہی بابو والا معاملہ ایک تو یہ جو ونگز والی آپ نے بات کی یہ ٹھیک ہے کہ ان کو border management border security کے لیے آپ نے civil armed forces جو ہیں fc کے ranges کے wings raise کریں اس میں کوئی fc کے زیادہ ہوں گے کیونکہ زیادہ بات بلوچستان کی ہو رہی ہے western border کے پر وہ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جنرل ناصر جنجوہ کی choice is good in the sense کہ بلوچستان میں ان کے دور میں بڑی کامیابی حاصل ہو تو لہٰذا یہ ہو بھی سکتا ہے مطلب I want to be an optimist right now کہ شاید جنرل ناصر جنجوہ جو ہے جو کہ we know to deliver اور وہ go get it قسم کے آدمی ہیں شاید واقعی وہ ان بابوں کو push کرنے میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی ان سے result لیتے ہیں یعنی یہ صرف monitoring نہیں ہے انہوں نے national action plan کی implementation کو بھی monitor کرنا ہے اور اس کے معاملات کو بھی تیز کرنا ہے آپ نے بابوں کو push کرنے کی بات کی تو تنویس صاحب کیا بابوں کو یعنی bureaucrats کو کام کروانا ان سے آسان ہوگا یا ٹیٹ منسٹر جو کہ نہیں مان رہے تھے قائم علی شاہ صاحب اس ٹائم پر سندھ کے operation وغیرہ کے لیے ان سے کام کرانا آسان ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا national action plan جو ہے اس پر پورے کا پورا عمل درامل صرف سندھ میں ہی تو نہیں ہونا پنجاب کے اندر بھی ہونا چاہیے کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے جتنا فوکس سندھ کے اوپر ہے اس کو باقی صبحوں میں بھی نظر آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کمیٹی میں نظر نہیں آ رہی اس میں نظر نہیں آ رہی وہ موڈل جو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا ہے کہ بیروکریسی کے زیر چلا رہے ہیں لیکن اگر وزیر آزم کے سپریوین مجود ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ عساق ڈار صاحب فاطمی صاحب باقی لوگ جو بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ گھورانا نہیں چاہیے اصل پریشانی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ رانا صلاواللہ صاحب نے لاہور میں پریس بریفنگ کی آرمی چیف کے بیان کے بعد انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا نیشنل ایکشنل پلین کی عمل درامت کی جو صورتحال تھی اس سے پہلے جو ہے چودری نسال صاحب نے رانا صلاواللہ صاحب نے کہا کہ میرا وزیر داخلہ جھوٹ بول رہا ہے غلط کہہ رہا ہے نیشنل ایکشنل پلین پہ پنجاب میں عمل ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی حد تک میں بتاؤں گا یہ کومنگ اپریشن کی بات کر رہے ہیں کومنگ اپریشن تو پچھلے دو سالوں سے جاری ہیں دس ہزار سے زیادہ پنجاب میں ہو چکے ہیں یہ جو سیولین حکومتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سیکیورٹی کے معاملات پہ کنسینسز نہیں ہے ہر بندے کی اپنی ڈیفنیشن ہے اپنی تعبیر ہے یہ بہت خطرناک بات ہے ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا کام از کام سلامتی کے امور کے اوپر اگر یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا مجھے سناؤلہ صاحب اس طرح کی بات تو کر رہے ہیں کہ جی کومنگ اپریشن بھی ہو رہا ہے اور تمام چیزیں پنجاب کے اندر صحیح جا رہی ہیں وہ بچے گائے بورے کیا پتہ کل کو وہ ٹیروریزم کے لیے استعمال ہو جائے کسی کو کیا پتہ کومنگ اپریشن ہو رہا ہے تو یہ چیزیں کی سامنے آنی چاہیے یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے ہیں بلکہ کومنگ اپریشن سے یہ اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں خاصل کے یہ اگوام انوالڈ ہیں ان کے بھی جو رنگ لیڈرز نے ان کے مافشن مائندہ وہ بھی پکڑے جانے چاہیے ہیں یہ تو آنے چاہیے یہ چیز سامنے آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جس چیز کا خطشہ ہے ابھی بھی آئی آئی ہوپ اس نہ ہو کہ کچھ سیشن تو ان کے ہو جائیں گے ٹھیک اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا پھر تھوڑا آسا ٹھنڈ آل جگے لوگ ریلیکس کر جائیں گے اور زیادہ آپ دیکھیں گے پوس کی روح اور سپیرٹ کے مطابق جو ہے کاروائی کرنی ہے خدا نہ خاصتہ یہ اس طرح ہوگا چار مینے بعد پھر ایک چھوٹا سے بچہ آئے گا تھالا اٹھا کے ایکسپلوئیون ہوگا یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا رانہ سناللہ صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا اور باقی وفاقی حکومت تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے اب یہ جو ٹاسک پورٹ بنی ہے یہ کہا تک کامیاب ہو پائے گی یہ بھی ہم لوگ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے پہلے بھی بہت ساری چیزیں بنتی رہی ایکس کمیٹی بنی اس کی ایمپلیمنٹیشن کتنی ہو پائی اس کے ڈیسیزنز کی وہ بھی ہمارے سامنے اب ٹاسک پوز کتنا کر پائے گی لیکن ناظرین تقاریر کی بات کی جائے سوالات کی بات کی جائے تو اچھکزائی صاحب نے بہت سارے ایسے متنازہ سوالات اٹھا دے جس پہ اب الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہو گئی اور اس پہ سپیکر کی رائے بھی طلب ہو گئی یہ آرٹیکل نائنٹین ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کانسٹیوشن کا لیکن اس کے اندر ایکسپشنز ہیں اسلام ایکسپشن ہے ڈیفینس آف پاکستان ایکسپشن ہے سیکیورٹی ایکسپشن ہیں یہ ایکسپشنز کیا اچھکزائی صاحب بھول گئے تھے پارلیمنٹیرین ہے ان کو کانسٹیوشن کا نہیں پتا یہ جان کے دیتے ہیں یہ آپ کو تیز کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ حکومت کے اتحادی ہیں ٹھیک ہے نا جی پارلیمنٹ کی فلور پر ان نے کہا دی کون کو پروسیکیوٹ کرے گا سوج کرے گی کون کرے گا کیسے ہوگا یہ تو کس آدمی نے بڑی جورت کا مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف یہ درخواست دی ہے کہ جی ان کو آرٹیکل نائنٹین وائلیشن کے اوپر ان کو ڈسکولیفی کیا جائے تو جناب انہوں نے سپیکر صاحب رہے لے لیے اب سپیکر زاہری بات ہے یہ اتحادی نوازفی صاحب کے اچھا گری جو ہیں تو آپ کے خواب میں سپیکر کے خلاف کوئی بات کریں گے نہیں لیکن سپیکر تو سب کے ہیں نا نہیں لیکن سپیکر ہیں تو پی ایم ایل 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 کے نا وہ تو فوتو کہتے ہیں میں بلکل بھائی اور چھوڑے بھائی اور بات سنیں کیا انہوں نے پی ایم ایل 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 سے اپنا استیفہ دے دی ہے کیا وہ بات فم دیر پونٹے ہی سیٹ کہ میں پی ایم ایل 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 ان کا باعث تو نظر آتا ہے مطلب آپ دیکھیں اس پر ہم نہیں جاتے ہیں سپیکر صاحب نے جو بھی جواب دینا وہ گول مور کسم کا جواب ہوگا ٹھیک ہے میرا کہن کا مقصد ہے اچھا گری سایب ساہب گیٹ اوئے ویڈ ایٹ اگین اس ٹائن لیکن اس دفعہ یہ ہوگا کہ کم از کم جو انہوں نے لاسٹ شیٹمنٹ دی تھی کہ کے پی جو ہے وہ آوانیوں کا بھی حق ہے کے پی پی اس طرح کی بڑی ایک غلط شیٹمنٹ دی تھی پھر بعد میں شورٹ پڑا تو وہ بیک آؤٹ کر گئے ابھی بھی آپ نے دیکھا جب بہت شورٹ پڑا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے اچھے قدید صاحب کو میرا خیال ہے ایک کافی اس دفعہ ذرا دھچکا لگا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کے عوام جو ہیں نا یہ کھڑے ہو جائیں گے اگر دوبارہ انہوں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی اب آپ نے دو دفعہ بیک آؤٹ کرنے کی بات کیا دو دفعہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا تو پھر ان کو کسی سپیچ رائٹر کی تو ضرورت نہیں تنمیر صاحب کے وہ جو بولنا چاہتے ہیں وہ ان کے الفاظ میں صحیح سے نہیں نکل پاتا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں سیکورٹی فورچز کے خلاف جو ہے بات نہ ہونی چاہیے اور نہ ہوسائے ایک آدمی جب کہتا ہے کہ یار اگر کوئی دہشگردی کا واقعہ ہوتا ہے تو سیکورٹی لیپس ہے تو اس کو دیکھا جانا چاہیے دوہزار آدمی اگر شہید ہوئے ہیں تو اس میں سے کتنوں کے قاتل پکڑے گئے ہیں اس پر دیکھا جانا چاہیے دنیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کمر دلچاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کمر دلچاد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی ہمارے شو میں صبح صبح کمر دلچاد صاحب اچکزائی صاحب کی تمام چیزیں تمام سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ہیں یہ ریفرنس ان کے بارے میں درخواست چلی گئی ہے اب اس درخواست کے حوالے سے آرٹیکل نائنٹین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچکزائی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھی ان پر کوئی کاربائی ہو پائے گی جو خیالات ہوتے ہیں جو اسمعلی میں جو اپنا جیانات جاری کرتے ہیں یا سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں یا پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اس کو نہ تو سیبرونکورن格ور پاکستان اس پر ایچنی لے گیا اور ہمیں ایلی ایل ایشن پرمیشن اپ پاکستان کے پر ایلی ایل ای ایمارے ہاتے ان پر میں وہ کے ایل ایل ایشن پرمیشن کے پاس ایک ستمیodia ovat مغائیں یا ان کی ستیچ مغائیں یا ان کے تمام آنڈے کار جو ہے وہ طلب پڑے یہ الیکشن کی وجہ پاکستان کے دیاریک کار میں نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں جو ایک گیم ہوتی ہے کہ اپنے اپنے پردشت کی دین ہی ہے میڈیا میں آنا ہے میڈیا دین ہونا ہے تو الیکشن کی وجہ پاکستان کو انترینسی پر وہیں اس ترخواست کو خارج کرتنا چاہیے تھا نوتنگ دیجنے کی ضرورت پہلنے کی ضرورت ہے نوتنگ دیجنے کی ضرورت ہے یہ حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے ان کے سپریچ ہے ٹھیک ہے آپ نے اعتراج نہیں کیا تمام گوہرنس پر بسپلیر بھی کیا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا اس کے بارے میں ان کا اصدرہی صاحب کی تکریر نہیں کرنی چاہیے لیکن برحال انہوں نے پارلیمنٹ میں کی ہے اور پارلیمنٹ کی تکریر جو ہے وہ کسی جگہ کسی فور پر مواخذے میں نہیں آتی نہیں جگہ بھی اس کے انٹیج پر نہیں ہوتی لیکن قبرد شاہ صاحب قائلی یہ فرمائیں میرا خالہ آرٹیکل کے قانون بھی بڑا پرویزن کہتا ہے کہ مسئلہ فاج کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی یا جوڈیشیری کو آپ کوٹیسائی نہیں کر سکتے ایون ان دا پارلیمنٹ اف آم نوٹ رانگ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو پھر کیسے پروسیکیوٹ کیا جائے کیونکہ یہ تو پھر اس طرح کہیں ان کو تو شہر ملے گی یہ تو بار بار یہ جو اس طرح کی اور ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے جو کہ پاکستان کی یق دیتی اور انٹیگریٹی کے خلاف ہیں تو کیسے ان کو پکڑا جائے پھر اس میں سب سے بڑی جو غلطی کی ہے جو چشم کوشی کی ہے وہ سپیکر کو انہیں سمجھ لینا اس وقت وہ پین فالور پر اڈریس کر رہے تھے تو سپیکر کو ایش لینا چاہیے تھا اور وہیں ان کی تقریب جو کی حضرت کر دینی چاہیے تھے اور وہیں کو سرپ کر دینا چاہیے تھا یہ ستاری جو زندہ داری ہے وہ سپیکر کو انہیں سمجھ لینا اب اگر کسی نے ریفرس بھیوانا ہے کسی پارٹی نے تو پھر سپیکر کے ذریعے مجھوائیں سپیکر جو ہے وہی اس پر آرٹیکل 63 کا 1G جو ہے اس پر کاروائی کر سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا دلشاہ صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کرٹیسزم سے بچنے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی سے رائے مانگی ہے اور اس تھوڑا سا وقت لیا ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے وقت دیا جائے تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ فوری طور پر ڈسپوز آف کیوں کیا گیا کیونکہ اگر اس طرح الیکشن کمیشن ایکشن لینے لگا تو کوئی 62 63 کی اپلیکیشن لے جائے گا پھر تو خاجہ آصف بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا پروید رشید ہو جائے گا فرطاللہ بابر ہو جائے گا اسمبلی خالی ہو جائے گی درست کہا آپ نے کہ اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے بہر رہے کہ ان بڑھ سکتا ہے آپ سپرم کورت سے کیا تلکہ ہوگا سپرم کورت سے ہوتا ہے کہ جب دی کوئی در خواست دیتا ہے تو رجیسٹرار اس پر اگزامن کرتا ہے اس کو احتراج دگا کر واپس دیتا ہے لیکن جا رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نوٹس جاری کر دیا ہے وہ محمود آسرزائی ہے یا باقی پاکستان جناب آپ کے دیرہ کار میں نہیں آتا تو ظاہر بہت خود پیش نہیں ہوں گے ان کو کوئی وکیل پیش ہو جائے گا لیکن پر حال آپ کے بات درست ہے کہ الیکشن پاکستان نے اپنی کریٹمتائی سے بچنے کے لیے دلشاہ صاحب کانلی یہ فرمائیں کہ حسین اکانی کے خلاف تو آرمی چیف اور ڈی لی آئی ایس آئی ایفیڈیوٹ لے کے سپریم کورٹ میں گئے تھا اگر آپ کو یاد ہے تو کیا ایسے کیسز میں جہاں پہ پارلیمنٹ ایکشن نہیں کرتی ہے عدلیہ خود نوٹس نہیں لیتی ہے تو یہ پھر سیکیورٹی سیابیشمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ایسے شخص کے خلاف ریفرنس لے کے جائے سپریم کورٹ میں ماظرمی پریزیڈنس تو مجود ہے ان پر دلکت نہیں فرما رہے ہیں ہمارا آرٹیکل نو کے پہہ ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک ریفرنس بجوا سکتی ہے اس پر لے پہتا ہے آرٹیکل نو میں لکھا ہوئے کہ سپریم کورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہت بڑے سینسٹی معاملات ہوتے ہیں اور اس پر یہ وہ سوچ کی ذمہ داری ہے اگر آرمی بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اگر چاہے تو وہ بھی ایک ریفرنس بجوا سکتی ہے سٹیکر کے تھو کہ آپ یا سپریم کورٹ پاکستان کی ہے سپریم کورٹی لیپس ہو رہا ہے سپریم کورٹی آرٹیکل نائنٹی کلاور رہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں اس پہ دو تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں گا مجھے میرے بات یہ ہے کہ آسمہ جہنگیر کہہ چکی ہیں کہ اچک زہی پہ مقدمہ ہوا تو ساری بار کونسلیں اور وہ ان کو عدالت میں پیش ہوں گی جو باتیں اچک زہی نے کہیں کیا وہ اکل نواز شریف کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی کہاں کہاں سکورٹی لیپس سے کیا کیا چیزیں تھیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں کیا اے این پی ایم کئی ایم کسی نون لیگ کسی نے اچک زہی کی اس طرح سے مضمت کی ہے میرا یہ خیال ہے میرا بھی ایک جو بلا سننے پہ جہاں پہ بات ہو سکتی تھی اور اس پہ بھی پاوتی لگائیں گے تو پھر کہیں بھی بات بھی ہو سکتی انہوں نے کہا کہ پرائم شر اچک زہی صاحب نے پرائم شر چھوٹ سیک the officers of the intelligence agency if they fail to trace the kuwaita attack کے perpetrators اچک زہی صاحب آپ کی statement سننی نا کہ بروچستان میں جو کچھ ہو رہا وہ کر رہے ہیں بروچستان کے کچھ لوگ ان کا شکریہ دا کر رہے ہیں تو جواب تو آپ کو مل گیا نا اب آپ کو اور کیا تصنیم کر رہے ہیں مودی صاحب سے پہلے ہی وہ عجید دووال کی statement آپ کو یاد نہیں ہے سب کچھ پتا جگزی صاحب اللہ صاحب اس قسم کی بروچستان کی باتیں کرتے اور جب اس طرح کی باتیں کرتے اس کے بعد بھی ہم سوال اٹھائیں کہ جی بھارت اس میں involved ہے کے نہیں ہے یہ تو ہم لوگاں کے چل کے discuss بھی کریں گے اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے فوج کی بات کر رہے تھے فوج کے reference کی بات کر رہے تھے اور ساتھی جمہوری حکومت کی بات کر رہے تھے تو یہ کہا جا رہا ہے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جلسوں میں یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بلخصوص کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں فوج سے کچھ قطرہ آ رہے ہیں کچھ خوفزدہ ہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بار بار فیلڈ مارشل کی بنانے کی جو تجویز دی جاری ہے وہ اسی لیے دی جاری ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کچھ قطرہ آ رہے ہیں کچھ خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب نے یہ بات کہاں سے سن لی کیسے سن لی عمران خان صاحب کی باطن کو سیریسلی نہیں لینا چاہیئے انہوں نے کہا تھا کہ چودہ اگرس کو حقیقی ازادی کا سوری تلو ہو جائے گا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ازادی کس طریقے سے چودہ اگرس کے بعد کئی دن گزر گئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ دو ہزار سولہ کی فوج ہے پاکستان کا جو آرمی چیف ہے اس نے خود سے سارے مواقع ملنے کے باوجود فوج کو سیاسے سے دور رکھا ہے اس نے کوئی اس طرح غیر جمہوری موک کرنے کی کوشش نہیں کی حالکہ صورتحال ایسی تھی ان پر دباؤ تھا مطالبے کیے جا رہے تھے مارچ ہو رہے تھے دیکھیں آسم باجوا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی فوج جمہوریت کی حمایت کرتی ہے تو ایک پاکستان کے جمہوری وزیراعظم کو ایک آرمی چیف سے یا فوج سے ڈھگنے کی کیا ضرورت ہے جب فوج بھی اچھی ہے اپنا کام شاندار طریقے سے کر رہی ہے اور دوسرے لیکن بات لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمٹ ہے یہ بات یہ ہے نواز شریف جو دودھ کا جلا چھاس کوئی بھونکے پیتا ہے ماضی میں ہم نے واقعہ دیکھے ہیں کہ نواز شریف شاید اس سے ڈرتا ہو کہ آئی جی آئی دوبارہ نہ بن جائے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں کوئی پیسے نہ بانٹ دے اسگر خان کیس مہران اسکینڈل جو ہے اس طرح کی کیس سے واپس نہ آجائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صرف نواز شریف کو ایک بندے سے ڈر لگتا ہے وہ ہے عمران خان اور وہ جو سیاسی طور پر جس طرح کے بلنڈر کرتے ہیں اس کے جو نتائج اکانومی کے اوپر ہوتے ہیں سیاست کے اوپر ہوتے ہیں وہ بڑی سنگیری ہوتے ہیں ایک سیم ٹائم عمران خان صاحب بلک کی تیسری بڑی جماعت کے سر بنایا ہے ان کی تمام سٹیٹمنٹ کو اس طرح سے نون سیریسٹی بھی نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کیا کہنے کیا ان کے پاس کوئی سورس ہے یا وہ اپنے تہیں بول رہے ہیں یا اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اگر خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر یہ سیریس میں سنا ہوئی ہے دیکھیں مجھے تو یہ اس کانٹیکش میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جناب یہی وجہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب فور سے خوف زدہ ہیں تو ایکسینشن کی آفر بھی کی جاری ہیں جو کہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں بار بار فیلڈ مارشل کے آفر بھی چاہیے وہ بھی ریجیکٹ ہو رہی ہیں بار بار تو میرا خالہ ان کا اشارہ غالباً اس طرف ہے کہ پراما لیکس کے اوپر اور مارڈر ٹاؤن کیس کے اوپر غالباً جو ملقاتیں ہوتی ہیں اس میں یہ ملٹری لیڈیشپ کہتی ہوگی پرامر شیل صاحب کو کہ یہ دو مسئلے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام میں ایک بیچینی پیدا کی ہوئی ہے ساری اٹنشن جو ہے جو ہماری ہونی چاہیے پولٹیکل گورنمنٹ کی بجائیے کہ وہ انٹی ٹیرزم پہ ہو نیشنل ایکشن پلان پہ ہو اور معاملات کے اوپر ہوں تو لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو فوکس ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے تو لہٰذا یہ اگر بار بار ملٹری اسٹیابلشمنٹ اس چیز کو ریج کرے کہ جناب ان معاملات کو آپ ٹھیک کریں تو ظاہری بات ہے پولٹیکل گورنمنٹ بھی کامان میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ میں نے کچھ لوگوں سے باتیں کی ہیں آف تا ریکارڈ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی یہ جو ملاقاتیں ہونی ہے شباز شفی صاحب جس کو کل بھی ہم نے بات کی جو کہ خفیہ میٹنگز ہیں ون آن ون ہے کسی کو نہیں پتا کیا ہے صرف نوازشیر صاحب کو پتا ہے یا شباز شفی صاحب کو یا امریکن ایمبیفچر کو یہ غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ جناب پریشر آ رہا ہے ہر طرف سے اب تو دیکھیں ایک اور طریقہ آگئی ہے کل میں پڑھ رہا تھا اب ایک طریقے کساف ہے طریقے اپنا اتصاب ہے اب ایک طریقے نجات جو ہے وہ بھی سنا کوئی شروع ہوئی وہ طریق تو پہلے بھی چلی تھی نا طریقے نجات نام دیفرنٹ تھا لیکن کام وہی تاصل ہے تو مطلب یہ کہ ہر طرف سے طریقے طریقے آ رہی ہے صحیح ترویح صاحب اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ایکسٹینشن کی بات کیوں کی جاتی پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے فیل مارشل کی آفر رد کر دی یہ عمران کو کس نے بتایا کیا عمران سپوکسمن ہے کیا عمران کے کوئی رابطے ہیں کیا عمران ایمپائر سے ملا ہوا ہے یعنی یہ بات پھر سوال اٹھیں گے اگر اس طرح کی بات ہوگا کیا تمغہ جمہوریت جمہوری حکومت نے خوف کی ویسے دیا تھا کیا ایکسٹینشن ہوئی تھی دیکھیں خوف کا فائدہ ہے نواز شریف ڈرہ رہے گا تو ڈیویلمنٹ کرے گا انرجی کے پروجیکٹ لگائے گا تیل کی قیمتیں بڑھانے سے گریز کرے گا عوامی فلا کے کام کرے گا خوف ہونا چاہیے اپوزیشن کا اسٹیبلشمنٹ کا خوف جو ہے یہ جمہوری ملک کے اندر کوئی بہت شاندر بات نہیں یہ خوف تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ 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 ساتھنا ہوگا قدرت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ بھارت کا پرچم سری نگر میں لہرائے جائے کیسے بریک کے بعد بتاؤں گی بریک پہ جانے سے پہلے بھارت کی بات کی کشمیر کے حوالے سے بات کی تو کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدرت کیسے نہیں چاہ رہی تھی کتے رنگا نہ لہرائے جائے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے نریندر مودی نے بھارت کے یوم آزادی کے اوپر ایسی ایسی باتیں کر ڈالی کہ اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں یا بلوچستان کے حوالے سے ہوں اب پوری دنیا کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ بلوچستان میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے اور کشمیر میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ نریندر مودی کی ایمہ پر ہو رہی ہے یہ جو سپیچ کی ہے بڑے اپنی طرف سے شان بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ تو اعتراف جرم ہے یہ تو اقبال جرم کر لیا مودی صاحب نے اپنے آپ کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا اور انڈیا کے ایمیج کو تو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تینٹرناشنل لیور ڈیرھ سال پہلے انہوں نے اسی قسم کی گفتگو کی تھی بڑے شان کے ساتھ اپنا بنگلہ دیش میں جا کے کہ جناب یہ مکتی بائنی کو ہم نے بنایا تھا ہمارے انڈین آرمی والے تھے وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں پرسنلی بھی انڈیا مکتی بائنی کے رول میں میرا بھی بڑا رول تھا مکتی بائنی میں اور یہ بنگلہ دیش بننے میں سونار بنگلہ اس قسم کے جنہوں نے وہاں پہ لفظ استعمال کیے تو مودی صاحب نے تو مطلب یہ ہے کہ آئی وڈ سیئے ہیز بیڈ لک فور انڈیا اور یہ جو کل فلیگ والی بات ہوئی ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ آنے آئے تھے پاکستان بلچستان میں آگ لگانے کے لیے قدرت کا نظام دیکھیں کہ کشمیریوں نے ان کے ساتھ کیا کر دیا میرا خیال ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد مجھے کوئی ایسا ایونٹ یادنی تاریخ میں جبکہ انڈین فلیگ کی اتنی بے حرمتی ہوئی ہو انڈین فلیگ گرہ ہو نیچے بجائی یہ کہ وہ اوپر گیا ہو اب تو قدرت بھی یہ بتا رہی ہے میں کہتا ہوں میں انڈین عوام سے مخاطب ہوں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں جس طرح وہ ویب سائٹ پر ان کے میسیجز آتے ہیں اور ان کے کومنٹ یہ جو آپ کے موڈی صاحب نے آتی کی ہے اور مذہب کی بات ہے انڈین فلیگ گر رہے وہاں پہ اور آپ دیکھیں اسی دن اب کو تو روز ہو گیا پاکستانی فلیگ جو ہے وہ پہلے کبھی ایک نظر آتا تھا اب تو نورمل ہو گیا ہے پاکستانی فلیگ جو ہے سو دوسری بات جو معاملات ادھا تک پہنچ کے ہیں کہ ریفرینڈم پہ ریلیز ہو رہی ہیں میری نظر میں جو پلیبسائٹ ہے وہ پلیبسائٹ تو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے اس وقت یونیٹی نیشن کرائے یا نہ کرائے ہم پلیبسائٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا انڈین اوکپائیڈ کشمیر میں ہمارا اٹو ٹانگ ہے جس کو ہم اپنا اٹو ٹانگ کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ کو مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ کوشش ہوئی کہ بھارت کا پرچم لہرایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت کا پرچم لہرایا جائے وہاں دوسری طرف پاکستان کے پرچم ہر جگہ لہرایا جاتے رہے لیکن بھارت کا پرچم یہاں لہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی دیا قدرت نے بھی دیا چاہے میں بوبا مفتی صاحبہ جتنے ہی اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھامنے کی کوشش کریں میں ہم کی طرف پھر واپس آتی ہے میں ایک کوئٹ لیگ اپنا پوائنٹ مکمل کرلوں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ایکچولی پلیبس سائٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کشمیریوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اب صرف یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس رنگ میں کب آئے گی اور دوسری بات میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جو ہائی کمیشنر ہیں اپنا نیو ڈیل میں باسد صاحب میں ان کی جرت کو میں مطلب سلام کرتا ہوں انہوں نے کہا اپنی چودہ اگرس کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنا انڈیپنڈنس پہ کشمیریوں کی انڈیپنڈنس کے لیے ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کمال کر دیا باسد صاحب طویل ترین تقریب کی ہے دلی کے اندر جومیزادی کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی دہشت گرد کی ستائش بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے انہوں نے نام نہیں لیا برہانوانی کا اب کشمیر میں ہر بچہ برہانوانی بن چکا ہے کرفیو کے خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستانی پرچم لہر آ رہے ہیں حالات انڈین گورنمنٹ کے کابو سے باہر ہو چکے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ کل بنگلور کے اندر ایک سیمینار ہوا ایک ڈیبیٹ ہوئی کشمیر پ امنیسٹری انٹرنیشنل کے خلاف بغاوت کا مقدمہ انہوں نے بنا دیا یہ جس طرح کے ایکشن انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے ان حالات کے اندر پاکستان کے سیکرٹی خارجہ کی طرف سے یہ خط جانا انڈیا میں کہ آئیے بیٹھ کے ہماری یہ عالمی ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر مذاکرات کریں اور سب سے زیادہ منافقانہ جو رول ہے وہ امریکہ کا ہے امریکہ نے آج صبح یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو بلوچستان پر سٹیٹمنٹ ساری ہیں مدی صاحب کی آپ کا پوائنٹ آویو کیا ہے انہوں نے کہا جناب ہم تو اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں آپس میں بیٹھ گئے تیگ کریں انڈیا کی خواہش یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں حالات خراب کریں پھر پاکستان سے نیگوشیٹ کریں ہم بلوچستان کا مسئلہ نہیں اٹھائیں گے اب کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات نہ کریں بات یہ اس طرح یہ معاملہ اب یہ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں کے اختیار سے باہر چلا گیا اب جو جو نئی نسل ک کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات سنبھل سکیں گے دیکھئے یہ بات اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے کل دنیا میں برسلز میں یورپ میں کتنے ملکوں کے اندر کشمیریوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پورا میڈیا جو ہے اس کو کور کرتا رہا ہے آپ امریکہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں امریکہ تو ایسی ان کے تو آپ کو پتہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ تو ہمیشہ ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ آہ جی آپ لوگ آپ میں بات چیت کریں مسئلے کو خود حل کریں کیونکہ وہ وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ تناظر رہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا کنٹرل انڈیا اوکوپائیڈ کشمیر پہ رہے وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا جو سلیب سائٹ ہو وہ ایکچولی ہو یون لیکن سراج الحق صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی کل چکے وہ لائن آف کنٹرل کی جب ایک بڑا مارچ تھا بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے انہوں نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے کشمیریوں کی حمایت کرنی چاہیے سفارتی سطح پہ کرنی چاہیے اخلاقی سطح پہ کرنی چاہیے جو پوسیبل ہو سکتا ہے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو علاج کے لیے اپنے تعاون پیش کرنا چاہت ہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو پاکستان کے سیاستدانوں کو کابینہ کو ضرور کشمیریوں کی حمایت کے اوپر آنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ایک ہے جو ریلیاں کر رہی ہوتی ہے کشمیر کے لیے ان کی خواتین ریلیاں کر رہی ہوتی ہیں سارے شہروں میں کر رہی ہوتی ہے یہ پی ایم ایل این کیوں نہیں کرتی پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرتی دیکھتی ہے کیوں نہیں کرتی بلکل اصولوں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کشمیر قوت صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے یہ اپنا حافظ صحیب صاحب کا نہیں ہے یا وہ دفاعی کانسل والے جو پارٹی تو ان کا نہیں ہے بھائی جو مین اس میں سٹیکھولڈر ہے پاکستان کی طرح سے دیکھا جائے آئیڈیالوجکلی میں بات کر رہا ہوں وہ تو پاکستان مسلم لیگ ہے پاکستان مسلم لیگ تو نظری نہیں آتی ہے ایکسیپ جو ازاد کشمیر کے الیکشنز تھے اس میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے زیادہ بات کی تھی ہاں علیہ دا بات ہے کہ جب پرائیم ملشن صاحب گئے وہاں پہ الیکشن کے بعد انہوں نے ایک ریلی کو ڈرس کیا ہے الیکشن ریزرٹ کے بعد تو انہوں نے پھر تھوڑا ذ اکوپائٹ کشمیر کے بارے میں لیکن پی ایم ایل این آپ کی بات صحیح ہے مجھے اب بتا دیں کوئی ایک ریلی ازاد کشمیر کو علیہ دا کر کے پاکستان ان ایریاز میں کوئی لاہور میں کوئی کراچی میں کوئی راولپنڈی میں یہ ہم نے سنا ہو کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے جب آپ کشمیری عوام کے لیے یک جیٹی کے اظار کے لیے کوئی ریلی نے کاری ہے مجھے تو یاد نہیں ہے مجھے تو یاد نہیں ہے تمہاتے اس نام یہ کئی سنا چاہ تنویس صاحب یہ تمام چی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اعتراف جرم ہو گیا نریندر مودی کی طرف سے اب ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اکھاڑ اکھاڑ کر ان کو پھینکے باہر راکے ایجنس جتنے بھی پاکستان کے اندر بلوچستان میں بلکہ اگر مودی یہ بات نہ بھی کہتا تو پھر بھی ہمیں جو اگر راہ کا ایجنس کوئی قانون توڑ رہا ہے پاکستان میں جسوسی کر رہا ہے اور پاکستان میں الیگل اقدامات پر ملوث ہے تو ہمیں مودی کے بیان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہ ہمیں پہلے سے ہی کرنا چاہیے نہ صرف اس کو روکنا چاہیے بلکہ اس کو عالمی سطح پر اجھاگر کرنا چاہیے یہ ایویڈنس پیش کرنے چاہیے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ممبعی حملہ کیس کی تحقیقات نہیں ہوں گی جب تک پتھان کورٹ کی تحقیقات نہیں ہوں گی ہم باچیت نہیں کریں گے دو نیوکلئر جو ملک ہوتے ہیں ایٹمی ملک طاقتیں ہیں ان کا آپس میں کشیدگی کو بڑھانے کی پولیسی پر رہنا جیسا کہ مودی صاحب کے بیانات جو ہیں اس کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں یہ اس خطے کے امن اور سکون کے لیے بہت خطرناک ایڈیکیشن ہے میرا خیال ہے کہ صرف کشمیر کی وہ بات نہ کریں جس طرح انہوں نے بلوچستان کی بات کر دیئی یہ پر ایک نیا پنڈورا موک سب کھل گیا اور ان مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہوگا کشمیریوں کو ان کا حق دیئے بغیر اور کوئی اس پیس سیٹرمنٹ سوشل میڈیا پہ کل ایک بڑا زبردست کومنٹ آئے انہوں نے کہا کہ یہ انٹی پاکستان مائنسیٹ والے لوگوں کی جواب بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایک تو روک ایجنٹس ہیں صرف نہیں کہ ایکچولی جو روک کے بندے آئے ہیں وہ تو ان کو تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے یادیف ٹائیب لوگ یہ سانے ہیں لیکن جو یہاں پہ ان کی پیروڈ پہ ہیں اور جو ان کو فسلیٹیٹ کا ان کو بھی پکڑنا چاہیے کسی نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پشاور کے انٹرناشنل ائ ایرپورٹ ایسے شخص کے نام پہ کیا گیا جس نے اپنی ویل میں کہا تھا کہ میری ڈیف کے بعد مجھے کابل میں بیری کیے جائے تمام چیزیں ہمارے سامنے اب اب ضرورت ہے کہ سٹیپس اٹھائے جائیں یہ اعترافی بیان بھی آنے کے آ گیا اب اس اعترافی بیان کے بعد اپنی ڈیپلومیٹک موو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پوری دنیا میں استعمال کیا جا سکتا ہے بھارت کا مکرو چہرہ ظاہر کرنے کے لیے نریندی تجرید دووال یہ تمام سٹیٹمنٹ سامنے اب دنیا کو دکھانا ہماری بیوراکرسی کا ہماری ڈیپلومیسی کا کام ہے یہ تمام چیزیں تو سامنے یہ ل لیکن ڈیپلومیسی ہوتی ہے سپورٹس کے ذریعے بھی اور یہ سپورٹس ڈیپلومیسی کے اندر ہم اکثر اوقات پیچھے رہ جائے کہتے ہیں اولمپکس کے کسی تمہے کا ہم چوبیس سال سے انتظار کر رہے ہیں لیکن انیس سو اٹھاسی کے بعد سے کوئی تمہا ہمارے پاس آ نہیں پائے اور اب بھی اللہ حافظ کہہ دیا ریو اولمپکس دیکھیں جی یہ تو بات کلیر ہوگی نا کہ یہ سات آٹھ جو ہمارے سپورٹس من گئے تھے پتہ نہیں کیا ان کے نام تھے نو ان کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا بہرال وہ چلے گئے ستارہ اوفیشل تھے موج میلا بھی ہو گیا واپس بھی آگئے ہونا آپ کیا چاہیے پاکستان اولمپک اسوسیشن کے جو سربراہ ہیں لیفرن جنرل ریٹائیڈ آریف حسن میں ان کو بڑا ڈھونڈ رہا تھا ٹیلی فون پہ لیکن انہوں نے ریسپونڈ نہیں کیا ان کو چاہیے فورا ریزائن کریں یہ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ان کے جگڑے ہوتے رہے تھے الیکشن میں پاکستان اولمپک اسوسیشن کے کہ کون ایکچول ہے کون سی جالی اسوسیشن ہے وہ ایک اور اپنا انٹرناشنل اولمپک اسوسیشن نے بھی کہا کہ جہاں آپ آپ آپس میں فیصلہ کریں اتر وائز ہم آپ کو بین کر دیں گا اولمپک سے پھر انہوں نے کوئی معاملہ ٹھیک کیا اور یہاں بھی جو پوری ٹیم بھی گئی تھی وہ تو لگ رہا تھا جیسے ویکیشن کے لیے گئی ہے ویکیشن ختم ہوئی واپس آر دیکھیں بات یہ ہے بتیس سال سے پاکستان کو اولمپکس میں کوئی تلائی تمگا نہیں ملا چوبیس سال سے کوئی تمگا نہیں ملا حقی بلکل آؤٹ ہو گئی وہ بیس کروڑ عوام میں سے سات کھلاڑی گئے تھے تین وہ تھے جو ملک سے باہر تھے نجمہ پروین آخری جو آؤٹ ہوئی ہیں بہتر کھلاڑیوں نے دوڑ لگائی دو سو میٹر کی یہ ستروے نمبر پہ آئیں یہ کامز کام ٹکٹی بچا لیتے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے گیا ہے دس آدمی ان کو سنبھ کھلنے کے لیے ساتھ لوگوں کو ساتھ گئے تھے بات یہ ہے یہ وہ پاکستانی دستہ تھا جو اس بات پہ جھگڑ رہا تھا کہ پرچم کون تھاپے گا یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے جب گئے تھے تو یہ یہ جو یعنی جس نے سپورٹس کس نے ٹھیک کرنی ہے سندھ کا سپورٹس منیسر کہتا ہے کہ پنجاب کے وزیر جو ہیں میرے ساتھ پوش اپ کا مقابلہ کر لیں بھائی سپورٹس بہتر کرو بیس کروڑ عوام میں سے دس لوگ نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی مقابلے کر رہے ہیں یہ مقابلے وہ والی بات ہے کہ اپنے آپ زیادہ نمایہ کرنا اور باقی چیزیں چھوڑنا لیکن یہ سپورٹس ڈپلومیسی ہماری فیل ہوگی اس پہ انویسٹگیشن ہونی چاہیے تھے کہ یہ لوگ اور جو ساتھ گئے ہیں وہ تمام لوگ کون تھے کیا سپورٹس من تھے بھی یا نہیں تھے لیکن ناظرین جہاں ہم لوگوں نے یہ چیز کوئی اولمپکس کوئی وہاں ہم لوگوں نے ایک عظیم شخصیت انیس سال پہلے کوئی آج ان کی انیسویں برسی منائی جا رہی ہے نصرت فتی علی خان صاحب پاکستان کا ایک سوفٹر امیج پوری دنیا میں لے کر گیا ان کی زندگی کے اوپر ایک چھوٹی سی جو مونٹاج ہے وہ دیکھئے قوالی اور کلاسیکل معفیقی کا سکت سے بڑا نام نصرت فتی علی خان چھ سو سال سے قوالی سے منسلک جلندر سے حجرت کر کے فیصل آباد آنے والے فتی علی خان کے صحبزادے نصرت فتی علی خان صاحب نے سولہ سال کی عمر میں اپنے والد اور استاد کے چہلم پر قوالی گاہ کر دنیا کو اپنی آواز سے روشناس کر آیا سب سے پہلے میں نے اپنے گھر میں تو اپنے والد صاحب کی برسی پر گایا تھا اس کے بعد جو باقاعدہ جو میں نے حصہ لیا وہ انیس سو چونسٹھ میں جشنے بہارا ریڈیو پاکستان لاہور میں اور پھر خان صاحب نے شہرت کی بلندیوں کا سفر شروع کیا ورلڈ میوزک آف آرٹس آنڈ ڈانس پیسٹیول لندن جاپان اور پیرس سمیت چالیس ممالک میں خان صاحب نے اپنی آواز کا جادو جگایا نصرت فتی علی خان نے کینیدہ کے مشہور میوزیشن مائیکل بروک کے ساتھ آلبم مست مست آن نائٹ سانگ ریلیس کیا خان صاحب نے ہولی وود اور بولی وود کی کئی فلموں کا میوزک بھی کمپوس کیا دھولے کا سہرا سوہانا لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانا لگتا ہے اپنی بے مثال گائیکی کی بدولت خان صاحب کو انیس سو ستاسی میں پرائیڈ او پرفارمنس ایوارڈ انیس سو پچاسی میں یونیسکو میوزک پرائیس اور فیوکا ایشن کلچر پرائیس سے نوازہ کیا قوالی کو ایک نئی جہت اور نیا مقام دینے والے شہنشاہ قوال نسرت فتی علی خان سولہ اگست انیس سو ستانوے کو اپنے پرستاروں کو غمزدہ چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے نسرت فتی علی خان صاحب آج ہم میں نہیں لیکن کم از کم تنویر صاحب انہوں نے ہمیں اتنا تو بتا دیا ٹیلنٹ ہو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا میں فیمس نہ مجھے تو یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے لائیب ان کو کئی مرتبہ سنا ہے پاکستان کی پہچان تھے پاکستان کا چہرہ تھے سوفٹ ایمیج بلند کیا ان کے اوپر یورپ کے اندر کتابیں لکھی گئیں تحقیق کیا گیا ان کے فن کے اوپر انہوں نے فنے کوالی کو جس میراج پہ پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی پھر مشرقی علات کے ساتھ پھر مغربی علات کے ساتھ انہوں نے کیا دیکھیں میری پہچان پاکستان جو ملی نغمہ گایا یہ جو حمد انہوں نے گئی وہی خدا ہے جو نظام ایستی چلا رہا ہے یا کسیدہ یار نہ بچھڑے ایک لمبی لسٹ ہے جو آج بھی ہر عمر کے لوگ سنتے ہیں ایک بزرگ بھی اس کو پسند کرتا ہے ایک بچے بھی پسند کرتے ہیں خواتین میں ہر مکوائے فکر کے لوگ جو ہیں نصرت فتح علی کو پسند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پوزٹیو میسج اپنی کوالیوں کے ذریعے دیئے لوگوں کو مشرقی اقدار کی طرف جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب تک یہ میوزک پاکستان کے اندر رائج تھا تو یہ دہشت گردی کے جذبات کو جو ہے اتنی جگہ نہیں ملی تھی آج بھی ضرورت یہ ہے کہ نصرت فتح علی جیسے جو لوگ ہیں ان کو انکرج کیا جائے اس صوفیہ کے پیغام کو پھیلائے جائے تاکہ سوسائیٹی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے انہوں نے تو جو میسج دیا ان کا تو میسج ہمیشہ زندہ رہے گا ہم نے ان کو کیا میسج دیا ان کا جو سٹوڈیو تھا جہاں پہ لاہور میں جہاں پہ یہ پورا ریاض کرتے تھے اپنا سارا کمپلزشن کی ہوتی تھی وہ سٹوڈیو تو آپ کو پتا اورنچ ٹوئنٹ کے راستے میں آیا اس کو گرا دیا گیا تو آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا قدر کی اتنے بڑے لیجنڈ کی یہ تو ہمارا ہماری بحصی اور یہ ہماری سوچ ہے کہ جب ایسے وقت پہ آکے ہم قربان کر دیتے ہیں ان کی ایسے عظیم ہستیوں کی ان کی یادیں راحت فتح علی سے بی بی سی والوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو زندگی میں اس نے کہا زندگی میں نصرت فتح علی کی طرح بننا چاہتا ہوں یہ میرا ڈریم ہے میرا خواب ہے کہ میں دنیا میں اس طرح سے کنٹیبیوٹ کر سکوں جیسے خان صاحب نے کیا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا آدمی تھا اور جس طریقے سے انہوں نے پھر ان کے شخصیت میں آپ نے دیکھا عمران خان بیٹھے ہوئے تھے چیارٹی کے لیے ان کے جو کام تھے اس کے اوپر یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ یعنی وہ گورے جن کو اردو کی سمجھ نہیں ہے محض موسیقی کی دھنوں پہ وہ سر دھنتے تھے اور جس طریقے سے ویسٹ کے اندر انہوں نے پرفارم کیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری مثال ہمارے سامنے میں سیور نصرت فتح علی صاحب کو ہم مس کرتے ہیں مس کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے یہ بات تو ہمیں سکھا دی سمجھا دی کہ اگر ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کو صحیح سمت میں لگا دیا جائے تو پھر پوری عالم کے اندر آپ چھا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ چھا سکتے ہیں دنیا آپ کے ٹیلنٹ کو مانے گی اور پاکستان کو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کو صحیح سمت میں لگانا ہوگا ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے گواہ گو رہی ہے اللہ حافظ